عامل ہے دیئے تھے اس لئے کہ دو دنوں سے بہرحال مسلسل آ رہی ہے کہ آپ پینٹ شٹ پنک آ رہے تھے پینٹ شٹ پنک آ رہے تھے تو شاید اس وجہ سے ایسے سوالات آتے ہیں کہ رسول اللہ دیکھیں رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے ایسا ہوتا 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 یہ سب باتیں گیس ہے ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تو آپ جب تھے تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کا لباس کیا تھا یہ بتائیے چلیے یہاں ہوتے تھے تو چھوڑ دیجئے اگر آپ جب زندہ تھے حیات تھے تو آپ کا لباس کیا تھا بتائیے مجھے کوئی رسول اللہ کی خسائل سب جس نے کتاب پڑھیں گے میں بتائیے رسول اللہ کا لباس کیا تھا رسول اللہ کی لباس کے تعلوں سے کوئی رواد آتی نہیں ہے تو جب آتی نہیں تو میں کیسے بتاؤ کہ آج ہوتے تو کیا کرتے تھے آپ کیوں نہیں آتی ہیں آئیے میں بتاتا ہوں اس کی حکمت اللہ رب العزت کا دین ایک حکمت والا رب ہے اس کا دین بڑا حکیم ہے ایک استاد ہے جو انگر آباد میں حدیث پڑھاتے ہیں وہ ہے ساؤت انڈیا کی ملیالی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے جب بھی لباس کا باب پڑھاتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے لباس میں کوئی پرٹیکلر لباس مسلمان کے لئے تعلی کیا وقت میں ملیالی ہوں میں پر سڑکنے نالیاں رہتی تو میں لنگی میں رہتا ہوں والے اور جب نالی آئی تو لنگی کیا اوپر اور بس ادھر سے فلانگا ادھر ادھر اگر کرتا پیجامہ سنت ہو جاتا تو میرے روز دس پیجامے پھٹتے چونکہ نالیوں کو انگالنا ہیں وہ لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور بھاگنا شروع ملیالی لوگوں کو آپ دیکھیں لنگی پہنتے ہیں اس لئے کہ ان کے باس سلک نہیں ہوتی ہے اکثر نالیاں وہ کشتیاں چلاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی کشتیوں میں آتے اور جاتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے بارش بھی بہت تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے تو لنگی پہنتے ہیں اور لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور بس شروع جانا ہے کہیں بھی بھاگ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ تو شریعت نے لباس کا کوئی تریخہ فکس نہیں کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور آتا ہے کہ آپ نے کہا یمنی چادر روڑی یمنی فلاں پینا فلاں کا یہ پینا لیکن اس کی تفصیلات نہیں کیسا تھا کیا تھا یوں تھا اس سے علماء لکھتے ہیں کہ شریعت نے لباس کے اصول بتائے لباس کونسا سنت ہے وہ نہیں بتا اصول ان اصولوں میں جو بھی لباس بیٹھے ہو لباس سنت ہے پھر اصول بتائے لباس کے اصول مثال کے طور پر کوئی اگر کرتا پجام پہنے لیکن تکنے سے نیچے جائے تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے اس لئے کی سنت یہ ہے کہ لباس تکنے سے اوچھا ہوں تو لباس کے اصول میں بتا سکتا ہوں آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہوتے تو وہی اصولوں کو فالو کرتے جو آپ نے دیئے تھے اس زمانے میں پہلا اصول یہ کہ لباس کافروں کی مشہابیت نہ کرے کفاروں جیسا نہ ہو لیکن کفاروں جیسا نہ ہو تو کفاروں کی دینی لباس جیسا نہ ہو تو آپ بلیں کفاری پینچٹ پہنتے ہیں کفاروں کی دینی لباس جیسا مذہبی لباس جیسا کہ میں بھگوہ رنگ کا پہن کے آگیا پورا اور اڑنیو نیتالیا ایسا نہ پہنے جو عورتوں جیسا عورتیں ایسا نہ پہنے جو مردوں جیسا ہوں تیسرا ایسا اتنا پتلا نہ ہو کہ جس کے اندر سے جسم نظر آئے چوتھا اتنا اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے آزا اس میں سے چھلکے اب ہر سی بات ہے کچھ لباس آپ دھیلے ہی پہنے تو جھپنے کرنے میں چھلک جاتے ہیں امومی اعتبار سے اتنا سخت ٹائٹ نہ ہو کہ آزا اس میں سے چھلکے یا اس میں سے دکھے مرد ہو تو اس کا لباس تکھنے سے اونچہ ہو تو یہ اس کے اصول ہے اصول ہے اب کچھ لوگ پہتے ہیں فلان لباس سنت کے قریب ہیں مجھے جو چیز اور اصول معلوم وہ یہ سنت ہے یا غیر سنت ہے قریب کوئی چیز نہیں اگر میں نماز پیچھے ہاتھ رکھے پڑھوں یہ سنت سے قریب ہے چلیں گا قریب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہے سنت ہے یا سنت نہیں ہے قریب قریب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا قریب سنت سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو پینٹ شٹ پہنتے ہیں اس کے شٹ کو اگر آپ کھولے تو وہ سلیپ دیکھتا ہے میں بتاتا ہوں میرا یہ جو تو پہی اس سے زیادہ سلیپ دیکھیں گا یہ لمبا سلیپ ہے شٹ تو بھی چھوٹا سلیپ رہتا ہے یہ تو نیچے تک جا رہا ہے یہ سب باتیں یاد رکھی کچھ بھی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے اور انگریزوں نے کیا کیا مسلمان لنگی لنگی میں رہتے تھے تو انگریزوں نے کیا کی سائیکل بنا کے لائے اور ان کو سائیکل دے دیا بولے اب چلا ہو اب سائیکل لنگی بھی چلائیں گے تو انہوں نے پینٹ شٹ لائے دیا یہ پینو یہ کانس جا ہے مجھے نہیں بتا لباس کے اصول ہیں اور ان اصولوں میں جو بھی لباس فٹ ہو جائے وہ لباس یاد رکھی سنت ہے